اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں شاد رکھیں آباد رکھیں اب ہم پہنچیں جی اسلام آباد امام بری سرکار کے پاس آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ باہر سے ہی میں آپ کو جو ہے وہ دکھا رہی ہوں اور یہاں پہ مختلی جو ہیں وہ شاپس بھی بنی ہوئی ہیں جس سے آپ مختلی جو چیزیں خرید سکتی ہیں بچوں کے لیے بھی ہیں اور یہاں پہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کے لیے علم جو ہیں یا جو ہاتھ کا نشان ہوتا ہے وہ بھی سارے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور فیصل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو دکھا دوں گے پچھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور پہاڑوں پر بادل بہت ہی اچھا جو موسم ہے یہاں کا بہت ہی اچھا ہے ابھی بارش ہو کے ختم ہوئی ہے ہر کے لیے فوار پڑھ رہی تھی ہو اور جو ہے اٹھڑی ہوا چل رہی ہے بہت دلکش یہ میرے بہن ہوئی ہیں عرفان اور یہ فیصل اپنے موچھوں کو صحیح کرتے ہوئے تو ابھی ہم چلتے ہیں اندر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں امام بری سرکار کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ یہاں پہ کب ہے یہ میرا چھوٹا چنم نسا یہ بہت کیوں لگتا ہے مجھے بہت ہی پیارا تو یہ ابھی ضد کر رہا تھا کہ میں اس کو کچھ چیز لے کے دوں یہاں پہ جو بچوں کی چھوٹی چھوٹی بالز وغیرہ ہیں تو پھر وہ اپنے پاپا کی طرف اس کا دھیان ہو گیا کہ ماما تو لے کے نہیں دیں گی تو پاپا لے کے دیں گی چلیں جی چلتی ہیں اندر اور دیکھتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہے پہاڑوں پہ آپ کو ابھی بھی بادل جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گے بہت ہی زبردست قسم کا جو ویو ہے یہاں پہ اور بہت ہی زبردست قسم کا جو آپ دیکھ رہے ہیں نزارہ ہے ہوا چل رہی ہیں اور درخت بھی ہیں اور یہ امام بری سرکار کا دربار جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ اب بھی ہم آگے جائیں گے تو وہاں پہ ہم نے جا کے پہلے جوتے اتارنے ہیں اور جوتے اتار کے پھر ہم اندر کی طرف چلیں گے ویورز بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ ہمیں کچھ دینے دلانے میں مدد کرتی ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں اس بات کو نہیں مانتی یہ بھی بزرگ ہستیاں ہیں انہوں نے بھی ریاضتیں کی عبادتیں کی مگر دینے والے ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کوئی نہیں یہاں پہ یہ ٹوکری ہیں جی ایک ٹوکری کی جو پرائز ہے وہ 100 ہے اس میں آپ ایک جوتہ رکھ لیں گے دس جوتے رکھ لیں وہ آپ کے مرضی ہیں کیونکہ اندر دربار پہ جانا ہے تو جوتے ہم نے اندر نہیں لے کے جانا ہے جوتے ہم نے یہاں پر چھوڑ کے جانا ہے تو سارے جوتے یہاں پر اتاریں گے یہ میرے چھوٹے بہنوئی ہیں سات ارخان اور سات فیصل ہیں یہ جائیں گے مردانہ کی طرف کیونکہ میل یہاں پہ ہے یہاں پہ لیڈیز کی انٹری نہیں ہے تو لیڈیز کی انٹری جو ہے وہ دوسری طرف ہے چلتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امام بری سرکار جو ہے وہ ان کا شمار عظیم اور مشہور اولیہ اکرامی ہوتا ہے صوفیہ اکرامی ہوتا ہے ان کا جو ہے تعلق قادریہ سلسل سے ہے بزرگی اور عظمت کا چرچہ ہر طرف ان کا پھیلا ہوا تھا اور امام بری سرکار کا جو پورا نام ہے وہ شاہ عبداللطیف ہے ان کے والد کا نام سید محمود ہیں جو کہ جہلم کے رہنے والے تھے جو امام بری سرکار ہے جن کا اصل نام سا شاہ عبداللطیف ہے وہ دس سو چوبیس ہجری میں پیدا ہوئے بچپن میں انہوں نے جو تعلیم ہے وہ اپنے والد صاحب سے حاصل کی سارا دن وہ وہاں پہ جو ہے عبادت میں مشہور رہتے تھے بچپن سے ہی ان کو کوئی شوق نہیں تھا کھیلنے کا انہوں نے کبھی جھوٹنی بولا تھا کبھی گالی گلوچ نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ایسے مل کے کھیلتی تھے تو اس وجہ سے شروع سے ان کا رجحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی لو لگ گئی اور کرشمہ یہ ہوا کہ آپ جو بھی بات مو سے نکالتے وہ پوری ہوتی تھی ویورس آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وضو کا انتظام بھی ہے تو پہلے ہم وضو کریں گے زہر کا ٹائم ہو چکا ہے تو وضو کریں گے اور وضو کر کے ہم اندر جائیں گے زہر کے نماز پڑھیں گے اور نفل ادا کریں گے لیکن آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ نفل جو ہیں وہ امام برسرکار کے لیے نہیں ہیں نفل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے جاتے ہیں شکرانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں زہر کے نماز ہم ادا کریں گے اور پھر میں وہ ہی کہوں گے کہ یہ ہستیاں کچھ دیتی نہیں ہے ہمیں تو ایک عقیدت ہے ایک لگاؤ ہوئے ایک محبت ہے دینے والی ذات ہماری آواز سننے والی ذات جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو آئیں اندر چلتے ہیں اندر کا منظر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے سیکیورٹی بھی ہیں لیڈیز یہاں پہ بٹھی ہوئی ہیں سیکیورٹی پہ جو معمور ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور بہت ہی صاف سترا اور بہت ہی پاکیزہ محول ہے یہاں کا بیلڈنگ بہت اچھی بنی ہوئی ہے دربار جو ہے آپ اس کے نقش و نگار دیکھیں اس کے پیلر چیک کریں اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہیں بہت سی لیڈیز جو ہیں وہ نماز و نمافل دا کریں تو وہ بیٹھ کے اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے تو بتا رہی تھی میں آپ کو امام بری سرکار کے بارے میں کہ انہوں نے چھوٹی ہی عمر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی لول گالی تھی ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ ایک سو بینس لے کے موشی چراتی ہوتے تھے تو ایک سو بینسیں جو تھی ان کے پاس تھی اور وہ ان کو چرانے کے لیے گئی وہاں پہ ان کی آنکھ لگ گئی اب بینسوں نے کیا کیا کہ وہ ادھر ادھر چلنے لگی اور ایک کسان کا جو کھیت ہے وہ انہوں نے تباہ کر دیا اب کسان بہت پریشان ہوا اور وہ حضرت امام بری کے جو والد صاحب شاہ محمود ان کے پاس گیا اور شکایت کی کہ آپ کے بیٹے کے وجہ سے میں نے اتنا نقصان ہوا ہے تو جب حضرت شاہ محمود اپنے بیٹے کے پاس دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے تو آپ نے ان کو ہلکی سے ضرب لگئے جس سے ان کی آنکھ لگئے اور کہا کہ اببہ جان آپ یہاں تو انہوں نے بتایا کہ اس کسان نے شکایت کی ہے کہ تم سو رہے ہو اور ممیشن کے وجہ سے ہمارا جو کھیت پورا تباہ ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اببہ جان ابھی میری آنکھ لگی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں جنت میں ہوں اور آپ جا کے اس کھیت کو دوبارہ چیک کریں وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا اور واقعی ہی ایسا ہوا جب وہ کسان شاہ محمود اور امام بری سرکار کے ساتھ وہاں پہ پہنچے تو اس نے دیکھا کہ اس کا کھیت بیسے ہی ہارا برا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کرمات ہیں اللہ تعالیٰ کے کرشمی ہیں جو اللہ تعالیٰ کوئی محبوب بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات سنتا بھی ہے اور ان کی عزت و لاج بھی رکھتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ویورز دکھاؤں لائٹس بڑی زبردست یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں اور بہت ہی صفائی کا انتظام ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ تصویر بھی بنا رہے ہیں اور ابھی میں دربار پہ آپ کو لے کے اندر کی طرف لے کے جاؤں جہاں پہ کھڑے ہو کے وہ نماز دعا مانگتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کے جو پلر ہے جو چھت ہے اس کا جو کام ہے اور کتنی خوبصورتی سے سارا کام کیا گیا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کمال ہے بہت ہی زبردست قسم کے جو کام ہے وہ یہاں پہ کیا گیا ہے نقشہ نگار کا بھی پتھر کا بھی اور جو ہے وہ پیلر بھی بڑے زبردست بنے ہیں یہ لیڈیز کا حصہ ہیں دوسری طرف یہ جو آپ کا ایک بار نظر آرہی لگی ہوئی تو اس وقت اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو دوسری طرف جو ہیں وہ جنٹس حضرات ہیں اور اس طرف جو ہیں وہ لیڈیز کے انتظام ہیں تو چلیں ذرا اندر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امام بری سرکار کی جو کبر مبارک ہیں جہاں پہ زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دعا مانگ رہی ہیں لیڈیز چلیں ہم بھی وہاں پہ چلتے ہیں دعا کیا مانگنی ہے دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے یہاں پہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور جو ہے اسالے سواب کریں گے یہاں پہ کیش بکس بھی ہے ٹین روپیس لکھا ہوا ہے لیکن جس کے جتنی مرضی ہے وہ اس میں پیسے ڈال دے اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے کام آتے ہیں اور تعلیم و تربیت کے کام آتے ہیں یہ دیکھیں ویورس یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ حضرت امام بری سرکار کی قبر مبارک ہیں جن کا اصل نام جو ہے وہ شاہ عبداللطیف ہے تو اوپر سے یہ بھی آپ دیکھیں کہ وڈورک بھی ہوا ہوا ہے بہت زبردست ساف ستھرا پر سکون محول ہے یہاں پہ کوئی چیخ و پکا نہیں کوئی آواز نہیں ہر کوئی اپنے مستووا ہے دعا مانگنے میں نماز پڑھنے میں عبادت کرنے میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم حسنیاں ہیں وہ بزرگ حسنیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خود بھی عبادت کی اور حضرت امام بری سرکار نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ہزاروں کے تداد میں لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کیا تو اسلام کی تبلیغ کی اور بقائدہ انہوں نے یہاں جو مدرسہ قائم کیا بچہ کو پڑھانے کے لیے وہاں پہ خود و نوش کے انتظام بھی خود کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اس کو پورا کرتا تھا کسی سے کوئی وہ پیسہ نہیں لیتے تھے اور اس وقت جو بادشت جہانگیر کا دور تھا جس دور میں حضرت امام بری سرکار یہاں آپ پارا اسلامباد میں تشریف لائے پہلے یہ جہلم میں رہتے تھے ان کے والد صاحب نے وہاں سے یہاں نقل مکانی کی اور اسلامباد آپارا مقام پر آگئے تو آپ نے بھی یہاں پہ جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا آپ نے جو ہے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی تھی اور آپ کے جو استاد ہیں وہ حیات امین صاحب ہیں ان سے آپ نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی منطق ریاضی فقہ اور حدیث اور القرآن کی بعد میں آپ نے جو ہے وہ مختلف کشمیر سے ہوتے ہوئے مختلف اسلام میں جو ہے وہ سفر کیا اور حج بیت اللہ بھی ادا کیا جب آپ کے عمر صرف پچیس سال تھی تو آپ کو شروع سے کیونکہ لگاؤ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس وجہ سے آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ ریاضت و عبادت میں گزرتا تھا اور خدا کی وخدانیت کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو اور آپ جو تھے ایک عالم ہی نہیں تھی بلکہ باعمل صوفی بھی تھے تو انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ کام کروں یا کہ بس دکھاوا ہو عمل نہ ہو لیکن انہوں نے جو کیا کر کے دکھایا اور ایک بہت ہی صاف ستری بہت ہی پرہیز گھرمالی جو ہے وہ زندگی گزاری اب آپ نے اندر سے بھی پوری جو میں نے آپ کو ان کی ہسٹری بھی بتائی اور یہاں پہ پوری آپ نے اندر سے دیکھی بھی کہ دربار کیسا علی شان شاندار اور جو اس وقت لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ کی عبادت میں یہاں پہ مصروف ہیں دعا کر رہے ہیں اور اب ہم واپس چلتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے واپس